شمن گل کو اوڈی اے میں نمبر ون بیٹس مین اس کی کارکردگی نے نہیں بلکہ بی سی سی آئی کے پیسے نے بنایا ہے وہ کیسے یہ میں آپ کو بتاتا ہوں آئی سی سی نے اوڈی اے کی تازہ رینکنگ جاری کر دی ہے اس رینکنگ میں پاکستان کے کپتان بابر آزم ایک درجہ تنزلی کے بعد دوسرے نمبر پر آگے ہیں اور بھارت کے نیو جو ہے بیٹر شمن گل نمبر ون پر آگے ہیں شمن گل کو نمبر ون پر لایا گیا ہے شمن گل خود نہیں آئے بلکہ بی سی سی آئی کے پیسے کی مدد سے اور آئی سی سی کو دھیروں مال ملنے کی وجہ سے آئی سی سی نے شمن گل کو نمبر ون پر بنا دیا ہے وہ کیسے یہ میں آپ کو بتاتا ہوں بابر آزم اس ورلڈ کاب میں ناکس کارکردگی کی وجہ سے نمبر دو پر نہیں آئے بلکہ اس میں بی سی سی آئی اور آئی سی سی کی سازش شامل ہے جس کی وجہ سے پاکستان کے کپتان بابر آزم نمبر دو پر آئے ہیں بابر آزم اس ورلڈ کاب میں ٹوٹل آٹھ میچز کھیل چکے ہیں ان کھیلے گئے آٹھ میچوں میں کپتان بابر آزم نے ٹوٹل دو سو چوراسی رنز بنائے ہیں ان بنائے گئے دو سو چوراسی رنز میں بابر آزم کی ٹوٹل تین فیفٹی ہیں اور ان کا جو ہائی ایسٹ سکور ہے وہ ہے سیونٹی فور افغانستان کے خلاف اس کے متبادل اگر بھارت کے اوپنر بلے باز شمن گیل کی کارکتگی کی بات کی جائے تو شمن گیل آپ تک اس ورلڈ کاب میں ٹوٹل چھے میچز کھیل چکے ہیں ان کھیلی گئی چھے اننگز میں شمن گیل نے ٹوٹل دو سو انیس رنز بنائے ہیں سیری لینکا کے خلاف انہوں نے نائنٹی ٹو رنز کی باری کھیلی تھی اسی باری کی وجہ سے بی سی سی آئی اور آئی سی جی کو موقع مل گیا بابر آزم کو نمبر دو پر لانے کا حالانکہ جو اس سے بعد میں انکزی ان کی جنوبی فریقہ کے خلاف اس میں شمن گیل صرف 23 رنز بنا کر آؤٹ ہو گئے تھے اور بابر آزم نے نیوزی لینڈ کے خلاف لاسٹ میچ میں 50 بنائی تھی لیکن اس کے باوجود شمن گیل کو نمبر ون بیٹر بنا دیا گیا ہے اور بابر آزم چار کوائنٹ کے ساتھ تنزلی کر کے نمبر دو پر آگئے ہیں بڑے افسوس کے ساتھ یہ بات کہنی پڑ رہی ہے کہ یہ رینکنگ آئی سی سی کی نہیں بلکہ بی سی سی آئی کی لگری ہے کیونکہ بابر نے 50 بنائی ہے لاسٹ میچ میں اور شمن گیل نے صرف 23 رنز بنایا ہے جنوبی فریقہ کے خلاف اگر پھر بھی شمن گیل کو آئی سی سی نے بی سی سی آئی سے مال لے کر نمبر ون بیٹر بنا دیا ہے اسے ہم سازش نہ کہیں تو اور کیا کہیں یہ فلے عام اور ایک عام انسان کو بھی پتا چل رہا ہے کہ آئی سی سی کی نہیں بلکہ بی سی سی آئی کی رینکنگ ہے آج کل پیسے سے سب کچھ خریدہ جا سکتا ہے یہ آپ نے سن رکھا ہوگا لیکن آپ کرکٹ میں بھی پیسے سے آپ کچھ بھی خرید سکتے ہیں آپ نمبر ون آڈی اے کے بیٹس مین بھی بان سکتے ہیں آپ سراج کی طرح آڈی اے کے نمبر ون بولر بھی بان سکتے ہیں آپ پر ٹیسٹ میں ایشون کی طرح نمبر ون آر راؤنڈر بھی بان سکتے ہیں صرف آپ کے پاس پیسہ ہونا چاہیے کیونکہ بی سی سی آئی دنیا کا سب سے امیر بورڈ ہے اور اسی وجہ سے آئی سی سی اس کے آگے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہو جاتا ہے اور ان کے پلیئرز کی کارکتگی تھوڑی بھی ہو تو بڑا کر آئی سی سی ان کے ریٹنگ پوائنٹس بہت زیادہ بڑا دیتا ہے تاکہ انڈیا والے بھی خوش ہو جائیں اور آئی سی سی کے جیب میں بھی پیسے جاتے رہیں لیکن مجھے امید ہے کہ ان آرزی بنائے گئے شمن گل کو نمبر ون اور یہ بیٹس مین آپ زیادہ دیر تک نہیں دیکھ پائیں گے کیونکہ بابر آزم انشاءاللہ بہت جلد کامبیک کرے گا اور نہ صرف شمن گل کو جو ہے لات مار کے پہلی پوزیشن سے ہٹائے گا بلکہ آئی سی سی اور بی سی سی آئی کے مو پر ایک چمارٹ مار کے ان کا جو ہے فطور اور غرور بلکل خاک میں ملا دے گا کینگ بابر آزم تو دوستو آج کی ہماری یہ ویڈیو اور انفورمیشن آپ کو کیسی لگی کمنٹ سیکر میں لازمی پتائے گا اور آپ کے خیال میں کیا سچ میں آئی سی سی اور بی سی سی آئی نے سازش کر کے شمن گل کو نمبر ون پر لائے ہے جب بابر آزم بری کارگرگی اسے نمبر دو پر لائی ہے اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکر میں لازمی دی جگہ ورلڈ کرکٹ کی ایسی مزہ دار اور نیو اپ ڈیٹ جاننے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کرکٹ نیوز بی سیمن کو سبکرائب بھی ضرور کیجئے گا تاکہ آپ ہماری کوئی بھی لیٹسٹ اور نیو ویڈیو میں سنا کر پائیں تو آج کے لیے اتنا ملتے ہیں نیکس دیو میں تابتہ کے لیے اللہ حافظ اللہ نگے بان